بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارا اندہ کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بڑی مزیدار لیکن آسان ریسپی لے کے آئی ہوں بریڈ رولز یہ ریسپی مجھے بہت پسند ہے کس طریقے سے بنتی ہے تو سب سے پہلے ریسپی گارڈ نوٹ کر لیں دیکھیں بریڈ رول بنانے کے لئے میں نے چار میڈیم سائز کے علو لے کے اوبال لیے ہیں ایک چھوٹے سائز کے پیاز لے کے اس کو آملیٹ کی طرح کاٹ کے ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ سرک مرچ پاورڈر ڈالی ہے نمک حسب زائقہ ڈالیں گے زیرہ میں نے آدھا چمچ لیا تھا اس کو ڈرائی روست کر لیا ہے اسی طریقے سے میں ایک چائے کا چمچ اس میں کسوری میتھی کا ڈال رہی ہوں اور میں نے اس میں پونہ چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی ایک چائے کا چمچ ڈال سکتے ہیں ذرا سا مجھے نمک کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے نمک آپ ہمیشہ حسب زائقہ ڈالا کریں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد میں نے لیا ہے بریڈ بریڈ کے سلائسز جو ہیں میرے پاس بلکل فریش بریڈ ہے اس لیے میں اس کے کنارے نہیں کٹ رہی تو آپ نے اس کو درمیان میں سے دو کر لینا ہے پانی لیا ہے سیمپل ٹیپ وٹر ہے اس میں ایک بریڈ کا سلائسز ڈبویا ہے اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہے بہت آسان ہے یہ اور بڑے یونیک سے زبردست قسم کے رول ہیں دبا کے اس میں سے پانی نکالیں درمیان میں جو آلو کا مکسجر ہے وہ رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے رول بنا لیں کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری رمضان کی ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں کیونکہ میں روز ایک ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں چارہ طرف سے اس کو دبا کے اچھا پانی آپ نے اچھے طریقے سے دبا کے نکال دینا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سوگی نہ ہو جائے اگر بریڈ میں پانی ہوگا تو یہ بہت زیادہ ٹوٹنے لگ جائے گی اور بریڈ آپ نے فریش لینی ہے دیکھئے کتنا اچھا رول ریڈی ہوا ہے ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں اسی طریقے سے بریڈ کا سلائس لیا اس کو ہتھیلیوں میں رکھے اچھے طریقے سے دبا لیا اگر آپ کے پاس سخت بریڈ ہے یعنی دوسری جو پیکٹ والی بریڈ ہوتی ہے اس کے کنارے سخت ہیں تو آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں میرے پاس سوفٹ تھی تو اس لیے میں نے نہیں کاٹے یہ ریسپی مجھے بہت پسند ہے اس لیے کہ جب میں نے کوکنگ کا کورس کیا تھا تو سب سے پہلی کلاس میں میں نے یہ والے بریڈ رول بنانے سکھے تھے اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے اور ہمیشہ ان کو بنانا جو ہے وہ مجھے یاد دلاتا ہے اپنی ککنگ کلاس کا ایک انڈا میں نے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے پھینٹ لیا ہے ایک بریڈ کا رول اٹھایا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے کوٹ کرنا ہے انڈا اس کے اردگرد اور میں نے رکھے ہیں بریڈ کرمز اس کو آپ لگائیں گے بریڈ کرمز اچھے طریقے سے بریڈ کرمز لگا کے پھر میں سارے کے سارے جو ہیں اسی طریقے سے پہلے انڈے میں کوٹ کروں گی پھر بریڈ کرمز میں اور ایک ہی دفعہ سارے ریڈی کر کے رکھ لوں گی اچھا آپ اگر چاہیں تو آپ اسی طریقے سے انڈے میں ڈپ کر کے پھر اس کے بعد بریڈ کرمز لگا کے اس حالت میں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بعد میں استعمال کے لئے آپ ان کو فریزر میں ایک مہینہ رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب ان کو نکال لیں فرائے کریں زبردست تازہ اور خستہ جو ہیں وہ بریڈ رول کھانے کو ملیں گے تیار ہوں گے تو اگر آپ فریز کرنا چاہیں تو اس طریقے سے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ افطار میں بہت مزا دیتے ہیں اور برتے پارٹیز ہوں یا ہائٹیز ہوں ان میں بھی ایک بڑی زبردست قسم کی سنیک کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے آپ نے ان کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا دیپ فرائے اگر آپ کریں گے بریڈ ہے تو یہ بہت زیادہ آئل ابزورپ کر لیں گی آپ اگر چاہیں تو اس سے بھی کم آئل ڈال سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا آئل ڈال کے آپ نے گھما کے اچھے طریقے سے کہ چاروں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں آپ نے ان کو بہت اچھا سا فرائے کر لینا ہے جب تک یہ فرائے ہوتے ہیں تو آپ اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلکل فری ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی اور ڈیفرنٹ ریسپیز اور آسان ریسپیز اور سب سے بڑی بات ٹرائیڈ اور ٹیسٹیڈ ریسپیز آپ کے لیے لے کیا ہوں تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو دیکھئے میرے اچھے طریقے سے رول جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو ڈش میں نکالوں گی پیپر ٹال پہ نکالیں تاکہ ایک سے سوائل جو ہے وہ ابزورب ہو جائے اور بڑے مزیدار خستہ کرارے سے یہ افتار سپیشل بریڈ رولز ریڈی ہیں میری فیورٹ ریسپی ہے انشاءاللہ اب جب آپ بنائیں گے تو آپ کی بھی فیورٹ ریسپی ہونے والی ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے باہر سے اس کی سکن بہت ہی کرسپی ہے اور دیکھئے اور اندر سے آلو کی فیلنگ ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ چکن اور کیمے کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے کیمے کے رول یا سموسے وغیرہ ہم بنا لیتے ہیں تو ان کو آلو سے ہی بنائیے بہت مزا دیتے ہیں بہت تیسٹی ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ موسیقی